اہم خبر آپ تک پہنچائیں سپریم کورٹ نے ڈی پی او پاک پتن تبادلہ از خود نوٹس نمٹا دیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار احسن جمیل گجر اور کلیم امام کے معافی نامیں قبول کر لیے گئے ہیں آج اس کیس کی سمات ہوئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے تینوں کو معافی نامہ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی اب وزیراعلا پنجاب احسن جن گجر اور کلیم امام کے معافی نامیں عدالت کی جانب سے قبول کر لیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں ڈیسٹرک پولس آفیسر پاک پتن رزوان گوندل کے تبادلے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس آقب نسار نے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سابق آئی جی کلیم امام اور وزیراعلا کے دوست احسن جمیل گجر کو تحریری معافی نامہ جمع کرانے کی ہدایت کی تھی اسے پر بات کر لیتے ہیں ہم موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز فیصل کمال پاشا چیف جسٹس نے ہدایت کی تھی کہ معافی سٹرانگ ورڈز میں مانگے تو کیا درج کیا گیا ہے کیا تحریر کیا گیا ہے معافی نامے میں جس کے بعد یہ قبول ہوا ہے چیف جسٹس نے آج تینوں جو ریپورٹ سے ان کو ہدایت کی تھی کہ سٹرانگیس پاسبل ورڈز جو ہیں ان کے اندر آپ معافی مانگے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے جوابات جمع کرتے ہیں جس میں انہوں نے خالد داد لک کی ریپورٹ کے اوپر اعتراضات آئی تھے اور کہا تھا کہ یہ ریپورٹ جو ہے یہ حقائق پر ممی نہیں ہے جس پر چیف جسٹس نے بہت زیادہ پرہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ایک اونیس آفیسر کی انٹیگریٹی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں اور انہیں آرڈر کیا تھا کہ آپ سٹرانگیس پاسبل ورڈز کے اندر اپولوجی تینڈر کر رہیں گے اس پر انہوں نے غیر مشروف یعنی ویڈاوٹ اینی کنڈیشن یہ جو تینوں افراد ہیں انہوں نے اپنے معافی نامے تینڈر کیے ہیں جس کو عدالت نے قبول کر لیا ہے اور اس پر چیف جسٹس ریمارک یہ ہے کہ آئندہ آپ تینوں کو بہت ہی محتاط رہنا ہوگا حاصل طور پر انہوں نے ایسے جیسی گجر کے کانڈکٹ کے حوالے سے کہا کہ اس کا جو کانڈکٹ تھا وہ ہائیلی کانڈیم نیبل تھا بہت زیادہ قابل مزمت تھا اور ان سے دوران سماس یہ بھی ریمارک دیئے کہ گجر بدماش کسی اور جگہ ہوں گے ان سے کہا گیا کہ پہلے دن جو اکڑ دکھائی تھی اس پر بھی معافی مانگئے یہ ریمارک دیتے ہوئے انہوں نے اس کیس کی جو سماس ہے وہ نمٹا دی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل آپ نے اپڈیٹ کیا